ایران کی سرحاد کے اندر امریکہ کچھ بڑی کاروائی کرنا چاہتا ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کو مکمل طور پر نقصان پہنچایا جائے اسی وجہ سے امریکہ ایران کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے پر بھی تول رہا ہے ایک طرف امریکہ نے اپنا آبنائے ہرمز کے بالکل آس پاس اپنا یو ایس ایس نیمٹس جو سب سے بڑا دنیا کا ائر کرافٹ کیریئر ہے اس کو لا کر چھوڑ دیا ہے جبکہ دوسری جانب امریکہ بہت زیادہ بکھلایا ہوا ہے امریکہ بہت زیادہ پریشان بھی ہے اتنے زیادہ ہتھیار ہونے کے باوجود امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایران اس کے ائر کرافٹ کیریئر کو تباہ ہی نہ کر دے اسی وجہ سے امریکہ نے ایران کے اوپر فضائی حملہ کرنے کے لیے اپنے اٹھاون سے زیادہ بومبر تیارے بی ففٹی ٹو بھی مشرق وستہ کی طرف روانہ کر دیئے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ ان تیاروں نے ایران کی سرحاد کے پاس بلکل پروازے بری ہیں یہ اتنے خطرناک جہاز ہیں کہ کسی بھی وقت جنگ کا پانسہ بدل سکتے ہیں لیکن امریکہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود ایران پر بڑی کاروائی کیوں کرنا چاہتا ہے کیا امریکہ ڈھرا ہوا ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ لیکن سنوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ بڑی طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن امریکہ جیسا بزدل ملک بھی کہیں نہیں ہے امریکہ اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ملک تو سمجھتا ہے لیکن ایران کے سامنے امریکہ کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں امریکہ کے بڑے بڑے ویپن سب کے سب ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں امریکہ کو یہ پتا ہے کہ اگر ایران کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا تو اس کے بڑے بڑے ہتھیار بھی بچ کر واپس نہیں جائیں گے لیکن پینٹاگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ آرڈر کیا ہے اور خفیہ رپورٹ کی ہے کہ دیکھیں جی ایران نے بدرہ لینا ہے سعودی عربیہ سے بدرہ لے چکا ہے سعودی عربیہ کی جدہ پورٹ کو اس نے نشانہ بنایا ہے دوسری جانب اسرائیل کا آلہ مساد کا کمانڈر بھی مار گرائیا ہے کی باتیں کی جا رہی ہیں امریکہ کے جو امبیسی کے لوگ ہیں جو میڈل ایس کے اندر مختلف جگہوں پر تائنات ہیں ایران ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کے جتنے بھی ملیشیاز ہیں جتنے بھی ایران کے حمایت یافتہ جنگجو ہیں وہ کاروائی کرنے کے لیے پارتول رہے ہیں اور موقع ڈونڈ رہے ہیں کہ یا ایراک کے اندر کوئی بڑی تواہی مچا دیں یا پھر کوئی بڑا کام لیبیا کے اندر سیریہ کے اندر سعودی عربیا کے اندر خصوصاً امریکہ کے افیشل کو نقصان پہنچانا ہے اب امریکہ نے ایک بڑا کام کیا ہے امریکہ نے اپنے 58 سے زیادہ بی 52 بومبر تیارے ایران کی سرحاد کی طرف بھیجے ہیں ایران کی سرحاد کے اوپر انہوں نے پروازیں بھی بری ہیں لیکن اسی بیچ پاسدارہ نے انقلاب کا ایک بیان بھی جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ جہاں مرضی کرنا ہے کرے اگر ایک منٹ کے لیے بھی امریکہ کے جہاز ایران کی سرحاد کے اندر آئے تو واپس بچ کر نہیں جائیں گے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کا یہ بومبر تیارہ اپنے ساتھ 40,000 کلوگرام کے نیوکلر ویپن کا پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے 2500 کلومیٹر دور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ سٹیک سے بناتا ہے لیکن امریکہ ان 58 بومبر تیاروں کے باوجود پھر بھی ایران سے ڈرا ہوا ہے ایران سے بکھلایا ہوا ہے امریکہ نے اپنا یو ایس ایس نیمٹس بھی ایران کی سرحاد پر لاکر کھڑا کیا ہے اس یو ایس ایس نیمٹس کے اوپر بھی امریکہ کی کروز مزائلے ہیں امریکہ کے بہت سارے پیٹریات مزائل سسٹم ہیں امریکہ کا تھارڈ مزائل سسٹم بھی وہاں پر مجود ہے ان تمام تر مزائلوں ویپنز بیری جہازوں کے ہوتے ہوئے بھی ایران کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر امریکہ نے کسی قسم کی کوئی غفلت برتی تو امریکہ کے یہ جہاز یہ بومبر تیارے بی فیفٹی ٹو سارے کے سارے ایران تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایران وہ واحد ملک ہے جس سے امریکہ بخلایا ہوا ہے ایران نے پورے امریکہ کے اندر کوہرام مچایا ہوا ہے موسیقی